اور میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے وہ سب چیزیں کرنی ہے اور میں نے سیکرٹی صاحب سے بھی کہا تھا کہ جو پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہ کی ہوں اور اعتارہ کرم ہے کہ یہ خوش خبریاں ہم آپ کو سناتے رہیں گے محمد ایم کی جو بیوٹی ہے یہ ایک پرابلمیٹک ایریا تھا جہاں ملٹنسی تھی میں آج میں چیف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ملٹنسی کو ختم کیا ٹرائم منسٹر صاحب کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا کہ انہوں نے مجھ پر اپنا کانفرنس رکھا یہ میرے لئے پرائیٹ کی کا موقع ہے کہ میرے امریلہ کے نیچے جو دپارٹمنٹس ہیں میری منسٹری ہو اگین چوہمین صاحب میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں شکر گزار ہوں کہ میں پاکستانی قوم کو یہ خوش خبریاں دیتا رہوں گا اور میں پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کانفرنسی مجھے ایمان خان صاحب نے دیا ہے میں بائی فار ان سب لوگوں کو رولاؤں گا سسکیہ دلواؤں گا جنہوں نے اس ملک کو اندھیروں میں جن پولٹیشن نے دھکیل دیا تھا جو پرانی گورنمنٹس تھیں جنہوں نے تباہی کی طرح ملک کو لے گئے تھے یہ پرانی ایشیوز ہیں جن کو اڈریس کرنا ضروری تھا پاکستان کی سالمیت کے لئے اور یہ واحد ایک جس کو ہم پنچ لائیں نہ دے رہا ہوں کہ یہ واحد پروجیکٹ ہے جس کو آپ ایکچولی ہائلائٹ کر سکتے ہیں جنگ سے آپ پانی تک لے کے آئیں اور پانی اپنا رستہ بنانا جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی اپنا رستہ بنانا جانتا ہوں تو وارٹو وارٹر کا جو سفر ہے یہ خوشائن چیز ہے اور میں محمد ڈاہم کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو بڑے پوزیٹیو ہو کے آگے بڑے اور چیزیں کرنے کے لئے آئیں میں چیف جسٹس صاحب کا ان کے جیشیل سسٹم کا شکر گزاروں کہ انہوں نے ان ایشیوز کو ایڈریس کیا کیونکہ یہ کئی دہائیوں سے کبھی انکمپنٹنسی کبھی رشوت خوری کبھی چوری کبھی بیمانی کبھی غلط کنسلٹنس کو رکھ کر انٹرنیشنل لیٹیگیشنز کو ہم نے ایڈریس کیا میرے خواہد سے موجہ تین مہینے بھی نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی بڑی مربانی ہے اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کی اوپننگ پر جا رہے ہیں یہ ایک ہسٹری لکھنے کی اوپنگ ہے اور ہسٹوریکل لوکیشن ہے ہماری ملک کا اور یہ انٹرنیشنلی ریکنائز کیا جائے گا اور ایمان خان صاحب کی ٹرائمزرشپ کے اندر یہ ایک ایسا ستارہ لگ دے والا ہے جس کو آنے والی قومیں آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی اس کے علاوہ جو اس کی اور دوسری سائیڈز ہیں اس میں ہم آٹھ سو میگا وار بجلی جو پہلے نہیں ہوا پشاور کو ہم اتنا دیں گے کہ ان کی نسلوں کی نسلیں پی پی کے تھک جائیں گے یہ ختم نہیں ہوگا پانی سترہ آزار ایگری کلچر لینڈ کو ہم حرالی کی طرف لے جا رہے ہیں یہ تو میں نے آپ کو اسے بیسک ایشیوز بتائیں جس کا کنسرن ہم لے کے جا رہے ہیں لیکن اس کی ہماری ساری ایلوکیشنز میں نے کہا تین سوہ تین عرب تین سوہ تین سو عرب روپے کی جو ہے وہ بھی ہم نے اپنے بیسس پہ کیے اس میں بھی آپ کو کھرڈ جاتا ہے بہت زبردست کام کیا میں خراج اتحسین پہ اس پہ بھی آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی انٹرنیشنل فنڈنگ ہمارے پاس نہیں ہے اور اس جو ہسٹوریکل ڈے کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہے کیونکہ ہسٹری لکھی جا رہی ہے وہ ہم میرے خواہد سے فرسٹ ویک جانوری میں کر رہے ہیں اور اس میں عمران خان صاحب اس گاؤنڈ بریکنگ کی بزارے منی کے چیف گیسٹ ایس پرائم منسٹر ہوں گے چیف جسٹس صاحب ہوں گے اور آرمی چیف صاحب ہوں گے کیونکہ ان کی بھی کانٹریبیشن اس میں رہی ہے ہماری ملک کی سالمیت ترقی کے لیے اور باقی دیگر لوگ ہوں گے جو آپ کو بھی ٹیکنیکل سوال کرنا ہوگا بیان صاحب میں آپ کی طرف کروں گا میں پھر سے آپ میڈیا کا شکریہ آزا کرتا ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پاکستانی قوم سے کہ جو کانفیڈنس مجھے دیا گیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رحم سے میں ایک ینگس منسٹر ہوں جس کی منسٹری کے اندر سب سے کم خرچہ ہوا ہے بائی فار میں لیڈ بھی بائی فار کر رہا ہوں میں ہسٹری لکھ رہا ہوں ہسٹری کا حصہ بننے جا رہا ہوں اور میں نے اپنی ٹیم کو اپنی سیکیرٹری صاحب کو اپنے چیئرمن صاحب کو اپنے دیگر اداروں کو جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ کام کریں میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں کوئی دنیا کی طاقت اور طالع کے علاوہ آپ کو صحیح کام سے نہیں روک سکتی اور آپ کو میرا کانفیڈنس اس ساتھ تک ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی انٹینشنل غلطی سے کوئی مسٹیک ہوں تب ہی میں کھڑا ہوں گا آپ کے ساتھ اور اچھا کام کا کریڈ آپ کو جائے گا میں آپ کا منسٹر نہیں ہوں میں آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں اور ہی ذہر چلوں گا اور جو ہمارا پارٹی کا سلوگن ہے روک سکو تو روک لو تو میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس نسلی پولیٹیشنز نے جو آپ نے آپ کو حکمران خاندام کہتے تھے اس ملک کا ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک منسٹر ایک فیصل آرڈا ایک آدمی آپ کے حساب پر باری ہو گیا ہے آپ کو ادھر دھکے لے گا کہ آپ زندگی بھر یاد اٹھیں گے اور صرف بیانات سے نہیں اپنی پرفارمنس سے سیگری صاحب آپ کا بہت شکریہ فوریور سپورٹ جیس صاحب آپ کا شکریہ سپیشلی شیمن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور ایک اور چیز یہ بھی ایک کام وابڈ آپ کرنے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے رحم سے جو وابڈا کا پہلے کام تھا موبیلائزیشن کا جو پچاس سال میں ختم ہو چکا تھا وابڈا کا تو وابڈا کے دارہ جو ہے ایک بہت امپورٹن دارہ ہے پاکستان کا وہ اب وہ بھی کام کرنے جا رہا ہے جو موبیلائزیشن ہے پروجیٹ کی اس کے اندر ہم چھ مہینے جو بچا رہے ہیں اور اس کا جو ٹائم فریم ہے اس پہ میرے بڑے انفسرز ہیں چیزمین صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ٹائم سے پہلے پہلے کمپلیٹ ہونا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑی آج پاکستانوں کے لئے خوشخبری ہے جو چون سال سے اوور ڈیو تھی امران خان صاحب شاید میرے خواہ سے کالج میں ہوں گے میری تو پیدائش کا بھی کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اور میں چاہمین صاحب آپ کی طرف دے رہا ہوں اور اس کی اناؤگریشن بھی ہسٹوریکل وے میں ہوگی کہ پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ امران خان صاحب جو پرامر شاید پاکستان ہیں وہ وہ سارے ایشیوز اڈریس اور ریزارف کرنا جا رہے ہیں اور ان کی ٹیم جو آج تک نہیں ہوئی اور اگلے چار مہینے میں جو ہمارے پروجیکٹس ناؤس کرنا جا رہے ہیں دامر باشا کا پروجیکٹ بھی ابنڈنڈ داسو لیکن آج جو میرا ایمفیسیزم وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے لئے اتنی بڑی خوشی ہے کہ اگر آپ اس کی ہسٹری میں جائیں تو آپ خوشی سے پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بھی خوشیاں دینی تھی ہمارے نصیب میں رکھنی تھی میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور عبان خان صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب سے difficult سب سے vibrant سب سے promising سب سے مشکل منسٹری مجھے دی اور میری ٹیم کے تحت مجھے اس میں اللہ تعالیٰ کامیابیہ دے رہا ہے جبکہ اس منسٹری کے اندر بہت سارے issues اور problems تھے ہیں میرے پاس ہر grade میں ہم بارہ لوگوں اور technically directly تین لوگوں سے یہ چلا رہے ہیں اور چیئرمن صاحب میں آپ کا بار بار ذکرشلی کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر پاکستانیوں کی pride میری تو ہی ہے اور آپ نے اتنا زبردست کام کی ہے کہ اس کی technical side بتائیں تاکہ قوم کو پتا چلے اور میں یہ نہیں بھولا ہوں کہ جو میرا mandate نہیں ہے